ڈلی ٹریپل مرڈر میں بڑا خلاصہ بیٹا ہی نکلا ماں باپ اور بہن کا قاتل گھر والوں کی سختی نے بیٹے کو بنایا قاتل دن بھر برگلاتے برگلاتے آخر کار 19 سال کا سورج پولیس کی سختی کے آگے ٹوٹھی گیا پولیس کے سامنے اس نے قبول کیا کہ اسی نے چاکو گوٹ کر اپنے ماں باپ اور بہن کا قاتل کیا تھا سیکوینس رائز اس نے سوتے سوتے ہی اپنے پیتا جی کی ہتھیا کری جب کوموشن ہوا پیتا جی کی ہتھیا کرنے کے دوران تو ماتا جی اور بہن اٹھ گئی تو اس نے پہلے سٹیب کیا اپنی ماتا جی کو اور بہن چلانے لگی تو دوسرے کمرے میں گیا پہلے بہن کو مارا اور جب ماتا جی اس کمرے میں آئے بچی کو بچانے کے لیے تو ان کو بھی ملٹیپل سٹاپ گومز کے ساتھ اس نے مار دیا اور طلب ہے کہ بدوار صبح قریب پانچ بجے وسند کنچ کے کشنگڑ علاقے میں مِتھلیش کمار، ان کی پتنی سیا اور بیچی نیہا کا فتل ہوا تھا تب سورج نے پولیس کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ لٹیروں نے اس تیرے ہتھیا کانڈ کو انجام دیا ہے پولیس کے مطابق گھر میں سامان بکھیر کر اس نے کرائم سین پریئیٹ کرنے کی بھی کوشش کی پوچھتاج کے دوران سورج کے بار بار جواب بدلنے سے پولیس کو اس پر شک ہو گیا تھا تب ہی پولیس کے ہاتھ ایسا سراغ لگا جس سے پوری گتھی سلج گئی پولیس کو سورج کے گھر میں ہی ایک بیٹ کے نیچے چھپایا وہ چاکو مل گیا جس کا استعمال واردات میں کیا گیا تھا واردات کے بعد باتھروں میں چاکو صاف کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی اس ثبوت کے بعد پولیس نے جب سختی سے پوچھتاج کی تو اس نے گناہ قبول لیا سورج کے مطابق وہ ماتا پتا کی سختی سے پریشان تھا اسے کہیں آنے جانے نہیں دیا جاتا تھا گھر پر دوستوں کو بلانے کی منعی تھی اس کی پٹائی بھی ہوتی تھی دو سال پہلے باروی میں فیل ہونے کے بعد اس پر سختی بڑھ گئی تھی اس سے پہلے وہ اپنی ہی کڑنیپنگ کا ناٹک رچ کر گھر والوں سے فیروتی وصولنے کی بھی کوشش کی تھی اتنی بڑی واردات کو انجام دینے کے باوجود اس کے چہرے پر پچتاوے کا کوئی نشان نہیں ہے اپنے پتا ماں اور بہن کے قتل کرنے کے باوجود بھی سورج کے چہرے پر ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بار بھی اپنے کیے پر پشتاوہ ظاہر نہیں کیا بلکہ اسے ابھی بھی اپنی چنتہ ستا رہی ہے وہ بس پولیس سے بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسے بچا لیا جائے دلی تک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں